اسلام علیکم میرا نام ہے سوہیب اور آج کی ہماری ویڈیو ہے پانچ مرلہ کی بنیادوں پر کتنا خرچہ آئے گا مجودہ بلڈنگ مٹیریل ریٹس کے مطابق پانچ مرلہ پچیس پنتالیس گھر کی اگر ہم بنیادوں کی برائی کرتے ہیں بنیادوں کی چنائی لگاتے ہیں گھسو ڈالنے تک ڈی پی سی ڈالنے تک تو ہمارا کتنا خرچہ آنے والا ہے تو چلیں سٹار کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ مجودہ ریٹس کے مطابق اگر آپ لوگ اپنے پانچ مرلہ گھر کی بنیادیں بھرنے جا رہے ہیں تو آپ لوگ کا کتنا خرچہ آنے والا ہے سب سے پہلے آپ لوگ کو بتا دوں اگر آپ لاہور میں ہم سے گھر بنوانا چاہتے ہیں تو آپ لوگ ہم سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں ویڈ مٹیریل گری سٹرکچر اور فنچنگ کے ساتھ ہم گھر بنانے کی سرویس پروائیڈ کر رہے ہیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں گھر بنانے کے لیے جو بیسک چیز ہے انٹے وہ ہماری بنیادوں پر لگے گی تقریبا 18000 برکس لگیں گی یاد رہے اگر آپ لوگ کا پلوٹ کم گہرہ ہے روڈ لیول سے تو آپ لوگ کی برکس کم بھی لگ سکتی ہیں اگر آپ لوگ کا پلوٹ زیادہ گہرہ ہے روڈ لیول سے 5 سے 6 فٹ گہرہ ہے تو آپ لوگ کی انٹیں ہیں جو وہ زیادہ لگیں گی تو آپ لوگ کی تقریبا 18000 انٹیں لگیں گی آج کل اول انٹ کا اگر ہم ریٹ دیکھیں تو تقریباً تیرہ ہزار روپے کی ایک ہزار اینٹ ہمیں ملتی ہے تو اس طرح ہمارا دو لاکھ چونتیس ہزار روپے اینٹوں پر خرچ آئے گا سیمٹ بیگ ہمارے لگیں گے تقریباً پینتیس بیگ لگیں گے بنیادوں پر پینتیس بیگ سیمٹ کی جو پرائس اگر ہم گیارہ سو بیس روپے پر بیگ کے حساب سے دیکھیں تو انتالیس ہزار دو سو روپے ہمارا سیمٹ پر خرچ آئے گا مجودہ ریڈز کے مطابق اس کے بعد روڑی جو ہم بنیادوں میں روڑی ڈالتے ہیں وہ ہماری تقریباً لگے گی بیس ہزار روپے کی روڑی لگے گی اس کے بعد گھسو بنیادوں میں جو ہم بنیادوں کی چنائی کمپریٹ ہونے کے بعد اس میں گھسو کی فیلنگ کرتے ہیں وہ ہماری تقریباً ستر ہزار روپے کا گھسو لگے گا اگر ہمارا پلوٹ زیادہ گہ رہا ہے تو گھسو کی جو پرائس ہے وہ بڑھ بھی سکتی ہے کیونکہ پلوٹ کی گہرائی پر اڈبینڈ کرتا ہے کہ بنیاد میں جو گھسو کی فیلنگ ہے وہ کتنی ہوگی تو تقریباً اگر ہم ستر ہزار روپے اس کی کاسٹ ایڈ کریں اس کے بعد لیبر کاسٹ جو بنیادوں کی ہم نے مزدوری لگانی ہے مزدوروں کی جس میں مستری مزدور ہے اس کے علاوہ کمپیکشن ہے کھدائی ہے تو یہ تقریباً نوے ہزار روپے تقریباً یہ کاسٹ بنیں گی جس میں کھدائی بھی شامل ہے ٹرمائٹ سپری ہے کمپیکشن شامل ہے جو ہم نے روڑی ڈالنی ہے اس کی کمپیکٹنگ وہ بھی شامل ہے تو یہ تقریباً ہمارا جو خرچہ آئے گا سارا کمپلیٹ کر کے نوے ہزار روپے لیبر کاسٹ ایڈ کریں جس میں کھدائی وغیرہ بھی انکلیوڈ ہے تو تقریباً یہ چار لاکھ ترپن ہزار دو سو روپے ہمارا خرچہ آئے گا بنیادوں پر مجودہ ریٹس کے مطابق اگر آپ لوگ اپنے پانچ برلا گھر کی بنیادیں بھرنے جا رہے ہیں تو تقریباً چار لاکھ ترپن ہزار دو سو روپے خرچہ آئے گا جس طریقے میں نے آپ لوگوں کو یہ ساری ڈیٹیلز بتائی ہے اگر آپ لوگ کے پلوڈ کی گہرائی زیادہ ہوتی ہے انٹس زیادہ لگتی ہے سیمر بیک زیادہ لگیں گے کسٹ اوپر جا سکتی ہے پلوڈ کی گہرائی کم ہے بلکل روڈ لیول کا پلوڈ ہے برکس کم لگیں گی تقریباً بارہ سے تیرہ ہزار برکس لگیں گی تو یہ تقریباً آپ لوگ کی کسٹ کم بھی آ سکتی ہے اس کے علاوہ ریٹس اگر کم ہوتے ہیں تو کم بھی ہو سکتی ہے ریٹس آنے والے دنوں میں بڑھتی ہیں تو بنیادوں کی جو کسٹ ہے وہ بڑھ بھی سکتی ہے تو یہ میں نے آپ لوگ کو مجودہ ریٹس کے مطابق میٹریل بھی بتا دیا ہے کہ کتنا لگے گا دوبارہ ریپوڈ کر دوں اٹھارہ ہزار برکس لگیں گی پینٹس بیک سیمرٹ لگے گا بیس ہزار روڈے لگے گی گھسو ستر ہزار روڈے کا تقریباً لیبر تقریباً نوہ ہزار روڈے اس میں سارا کچھ انکلیوڈ کر گی تو یہ بنیادوں کی کسٹ آپ لوگ کے سامنے آ چکی ہے اگر آپ لوگ اپنے پانچ مرلہ گھر کی بنیادیں بھرنے جا رہے ہیں تو آپ لوگ کا تقریباً ساڑھے چار سے لاکھ کے اراؤنڈ بون خرچہ آنے والا گا کم مز کم آپ لوگ پانچ لاکھ روپے اپنے مائنڈ میں رکھیں کہ اس میں وارٹر سپلائی ہے میٹر ہے باقی کنیکشنز وغیرہ بھی انکلیوڈ کر کے تو تقریباً پانچ لاکھ روپے آپ لوگ اپنے مائنڈ میں رکھیں گے اگر آپ لوگ اپنے پانچ مرلہ گھر کی بنیادیں بھرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ کا پانچ لاکھ روپے منیمم خرچہ آنے والا ہے تو آنے والے دنوں میں ہمیں کس ٹاپک پر ویڈیو بنانی چاہیے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اس ویڈیو کو لائک کر دیں ویڈیو کے بارے میں کوئی کوئی کوسچن نہ ہو تو وہ آپ کمنٹ باکس میں پوچھیں مزید اگر آپ لوگ ہمیں کس ٹاپک پر ویڈیوز بنانی چاہیے یہ بھی آپ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیار رکھئے دعوں میں یاد رکھئے گا اللہ آپ پیس